بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام جو شخص رات سونے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے یا عشاقی نماز کے بعد یہ عمل کر لیتا ہے رب کائنات اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اللہ کریم اس کے اوپر جتنا زیادہ قرض ہو وہ سارا قرض اتار دیتے ہیں جو بھی بیماری اسے لگی ہو جیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو لا علاج بیماریوں سے میرا رب اسے نجات عطا کرتا ہے گھر میں مال و دولت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے جب اس کے گھر میں دولت ہی دولت ہوتی ہے جو شخص یہ عمل کرتا ہے عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ کریم اس کی ساری حاجات کو پورا کر دیتے ہیں جس گھر میں یہ تسبیح پڑی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارپتی بن جاتا ہے معزز سامین اکرام خدا کے لیے جلدی سے پہلے اس عمل کو کر لیں یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا یہ عمل آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا یہ عمل آپ کو مشکلوں سے نکال کر خوشیوں کی طرف لے جائے گا وہ خوشیاں جو آپ کے گھر سے روٹ گئی تھیں اب دوبارہ آپ کے گھر میں آ جائیں گی اور جو شخص اس عمل کو نہیں کرتا اس کے ہاں پچتاوے کے علاوہ مایوسی کے علاوہ اور صرف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا جلدی کیجئے اس عمل کو کیجئے اپنی زندگی کو سنواری زندگی میں ایک بار لازمی اس عمل کو کریں یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو ختم کر کے رکھ دے گا معزز سمین اکرام یہ عمل کونسا عمل ہے یہ عمل قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے ناموں کا عمل ہے اور جو شاید اس عمل کو کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں یہ ساتوں زمینوں سے بڑا اسم آزم ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم آزم اور یہ ان لوگوں کے لیے جو بے اولاد جوڑے ہیں بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ خاص اور نیاب عمل ہے معزز سمین اکرام جلدی کیجئے اس عمل کو کرنے میں اور آگے جو شرائط بتائی جائیں گی ان شرائط کو غور سے سنیے گا اور عمل کو پھر ایک ایک کر کے کیجئے گا تاکہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو ختم کر سکے معزز سمین اکرام وہ شرائط جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں جن سے عبادات قبول ہوتی ہیں جن سے وضائف قبول ہوتے ہیں وہ دعائیں کونسی ہیں اور وہ شرائط کونسی ہیں تو آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف غور سے سنیے گا پھر اس عمل کو لازمی غور سے سن کر کریں یہ سات دن کا عمل ہے سات دن میں آپ کی تقدیر بدل جائے گی سات دن میں آپ کے حالات بدل جائیں گے سات دن میں آپ کی مقدر بدل جائے گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا سواب کی نیت سے صد کے جاریہ سمجھ کر شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ وتعالی کے خضور آپ نے حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے حلال پہننا ہے کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا القاسب خبیب اللہ مہنتی اللہ کا دوست ہے اور آپ نے مہنت کرنی ہے اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لکمہ کھاتا ہے تو چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے تو معزز سمین اکرام اگر آپ نے حرام کھا دیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی تو وضائف کہاں سے اثر کریں گے تو وہ وضائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا حلال کھانا حلال پینا اور حلال پہننا ہے تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے دوسری شرط آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَاب جو میری میرے سامنے جھگنے سے اراز کرے گا جو میری یاد سے غافل ہوگا جو مجھے یاد نہیں کرے گا قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا نماز نہیں پڑے گا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَاب میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے تو اس لیے معزز سامین اکرام آپ نے یہ پانچوں نمازیں لازمی پڑھنی ہے ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تیسری شر آپ نے اکیلے میں تنہائی میں ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے ڈسٹربنگ کریئٹ نہ کرے کیوں جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامین اکرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے جس بیماری کے لیے جس تکلیف کے لیے جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس چیز کو اس بیماری کو اس مشکل کو اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے یہ تین شرائط ہیں ان پہ لازمی عمل کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑنا ہے اور یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑنا ہے گویا آپ روزہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑنا ہے گویا آپ آمنہ کلال عبداللہ کے درے یتین کی روزہ کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں کونسا درود پاک پڑنا ہے کتنی بار پڑنا ہے اور کیسے پڑنا ہے تو درود ابراہیمی پڑنا ہے اور صرف تین بار پڑنا ہے جمع ترمیزی کی روایت ہے سرور کونین کا فرمان مبارک ہے جو شخص مجھ پر تین متوہ درود پاک پڑے گا اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا معزز سامین اکرام پھر اس کے بعد اب کونسا پڑنا ہے تو وہ درود ابراہیمی اور کیسے پڑنا ہے تو گوھر سے سنیے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید درود پاک آپ نے تین بار پڑھ لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی صورت صورت القصر اس کو آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اِنَّا آطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا رحمان یا رحمان ایک ہزار ایک بار پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کی پیاری سی آیت کون سی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین یہ صرف تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینی ہے اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے عمل مکمل ہو جائے گا اس عمل کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے وقت کی کوئی قید نہیں ہے ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ تین دن پانچ دن سات دن لگتار اس عمل کو کیجئے گا اور یہ یاد رکھیں کہ عمل کو کرتے وقت کوئی آپ کو ڈسٹرڈ کرنے والا نہ ہو ایسی سچویشن نہ ہو کہ کوئی آپ کو کسی اور طرف متوجہ کر دے بلکہ اللہ کے کلام کی طرف رب کے نام کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وظیفے کو مکمل کرنا ہے ویڈیو کو سواب کی نیت سے ست کے جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام موسیقی 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 موسیقی